دماغ جو ذہین بنتا ہے استعمال کرنے سے بنتا ہے بادام دوسرے درجے کی چیز ہے جو آدمی بادام نہ کھائے لیکن دماغ سے سوچتا ہے اس کا دماغ بادام کھائے بغیر زیادہ تیز ہوگا دیکھو جو مزدور لوگ ہوتے ہیں یہ بوریاں اٹھاتے ہیں نا اپنی کمر پہ بڑی بڑی ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے کیا یہ بکرے کھاتے ہیں کیا یہ انڈے پھوڑتے ہیں میں نے تو مزدوروں کی خوراک دیکھی یہ سادہ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے ہوں گے وجہ کیا ہے کہ کمر وزن اٹھانے میں استعمال ہونے کی وجہ سے ان کی کمر بکرہ کھائے بغیر بھی زیادہ مضبوط ہے اور آپ روزانہ نہارمو دو انڈے پھوڑ رہے ہیں پراتھے پھوڑ رہے ہیں پھر ڈائیٹ پلین ڈاکٹر نے آپ کو ٹوپی ڈرامے کے نا کر کے دیا ہوا ہے ڈائیٹ پلین نا کہ آپ یہ کھائیں اور اتنے یہ آپ کی بہترین خوراک ہو گئی اس کے بعد بھی حال دیکھو حال تو دیکھو نا ہے کیا نہ بازو سے بزن اٹھتا ہے نہ کمر سے آسان مثال بتاتا ہوں یہ جو گھروں میں ماسیاں کام کرنے آتی ہیں یہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں یہ ہمارے گھروں کی خواتین زیادہ پاورفل ہوتی ہیں بولو ماسیاں خوراک کس کی اچھی ہوتی ہے خوراک تو ہمارے گھر کی خواتین کی بہت زبردست ہوتی ہے وہ جناب بریٹ بھی ہے اس میں ہنڈے بھی ہیں اور اس میں بریٹ تو خیب کوئی زبردست خوراک نہیں ہے ہنڈے بھی ہیں اور مشلی بھی ہیں اور یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے نارمل گھروں میں لیکن وہ ماسی کی کمر میں پورا گھر پہ پہنچا لگائے گی کبھی اس کو یہ نہیں ہوگی کہ آج میرے کمر میں درد ہے اور بچہ بھی گود میں ہوگا اس کو فیڈ بھی کرا رہی ہوگی وہ بچہ گود میں بٹھا کے کمر پہ بٹھا کے پورے گھر کا پہنچا لگائے گا کیا ہے کہ وہ محنت مشقت والے کاموں کی آدھی اس میں پاور زیادہ ہے تو اسی طرح خوب ذہن میں رکھیں کہ دماغ میں جو ذہانت پیدا ہوتی ہے دماغ کا زنگ جو ختم ہوتا ہے وہ بادام کھانے سے نہیں ہوتا اخروٹ کھانے سے نہیں ہوتا اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے استعمال آج بچوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا بڑوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا پپ جی دماغ استعمال نہیں دماغ کو کند بناتا ہے سمجھ رہے ہو یہ جو آج کل کھیل کھیلے جا رہے ہیں یہ دماغ کو کند کر دیتے ہیں بلکل بیکار بنا دیتے ہیں ڈرامو فلموں سے دماغ تیز نہیں ہوتا اور بیکار ہو جاتا ہے گانے سننے سے دماغ تیز بولو نہیں ہوتا بلکہ وہ لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے گانے بجانے موسیقی اور چرس میں کوئی فرق نہیں ہے وقتی چسکہ ہے جیسے چرس کا چسکہ ہے ایسے ہی موسیقی کا بھی ہے تھوڑی وقت میں اس میں بور اور پھر اس کو مزید کچھ آگے کی چیز چاہیے تو دماغ میں اگر آپ نے تیزی پیدا کرنی ہے تو سوچو سمجھتے ہو استعمال کیا کرو پلاننگ کیا کرو سبا سبا اٹھ کے پھر اس کے بعد جب دماغ آپ کا سوچنے سے دھکے گا تو بجائے الٹی سی جی چیزیں کھانے کے اخروٹ کھالو اس سے کیا ہوگا اس سے دماغ کو طاقت ملے گی بادام کھالو اس سے دماغ کو طاقت ملے گی پھر اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اپنے خرچے پر لیکن جو پہلے جو بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے ان کو تو اخروٹ مجسر نہیں تھے کیسے کیسے کام کی میں نے ڈاکٹر زاکر رائک سے پوچھا آپ اتنے تیز ہو آپ ایسے حوالے آپ کو رٹہ لگائے ہوئے یادیں کہ آپ کونسی مارکٹ سے بادام خریدتے ہیں انہوں نے کہا کہیں سے بھی بادام بادام نہیں خریدتے کیوں دماغ کیا کیا ہے استعمال کیا ہے استعمال کر کر کے کیا ہو گیا تیز ہو گیا تو بچوں کو بھی دماغ استعمال کرواجہ کرو اور دماغ اگر آپ کے پاس استعمال کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو سمجھ میں بلفرض اگر نہیں آرہا دو تین کام ایسے ہیں جن میں دماغ بہرحال کھپتا ہی ہے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں اس میں دماغ استعمال بولو نا یار ہوگا نمبر دو کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں اس میں دماغ بہت کھپتا ہے کوئی زبان سیکھنا کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں عربی سیکھ لیں انگریزی سیکھ لیں جن کو اردو نہیں آتی وہ اردو سیکھ لیں کوئی بھی زبان جب آپ نئی سیکھنا شروع کرتے ہو تو دماغ بہت آپ کا استعمال ہوتا ہے اس میں اور یہ خوب سمجھ لیں کہ چالیس پینتالیس سال کے بعد جو آدمی ایکسرسائز نہیں کرتا بہت تیجی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ اب جسم ریورس ہونا شروع جو ایکسرسائز کرتا ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے وہ دیر تک جوان رہتا ہے نا تو اسی طرح خوب سمجھ لیں چالیس سال تک تو کھوپڑی کسی نہ کسی طریقے سے چلتی رہتی ہے کند ذہن ہونا بہت تیری سے پھر غائب دماغ پروفیسر نہیں ہوتے جیسے تو اس میں زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ چالیس پینتالیس پچاس سال کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں استعمال کرنا شروع کر دیں ورنہ تھوڑے دنوں میں آپ یہاں سے کیا ہو جاؤ گے خالی تب ہی ہم نے علماء کو دیکھا ہے وہ بڑھاپے میں بھی صحیح دماغ ہوتا ہے وجہ کیا ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اٹھتر سال کی عمر بلکل صحیح دماغ وجہ کیا ہے روزانہ استعمال ہو رہا ہے نا فقی مسائل میں غور کر رہے ہیں دلائل کا تجزیہ کر رہے ہیں تو وہ تجزیہ کر کر کے مسائل میں غور کر کر کے روزانہ مسائل آ رہے ہیں ان پر ریسرچ کا کام ہو رہا ہے تو ان کا دماغ فٹ فات رہتا ہے بلکل یہ موضوع سے ہٹ کے ذرا بات آگئی لیکن اب ہم دوبارہ موضوع کی طرف آتے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ کھوپڑی استعمال کیا کریں کھوپڑی ایسی استعمال ہوگی کوئی کوئی چیز سیکھیں کوئی تجزیہ کرنا کتاب لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو لیکن خامخواہ کی کتابیں نہ لکھیں فضول بھرمار کوئی تحقیقی کتاب جس میں آپ کی کھوپڑی استعمال ہو تو خیر موسیقی